اسلام علیکم ویلکم ڈو آڈی کچن گوسیس ویلوگ ایوپ آپ سب ٹیک ہیں مزہ میں خیریت سے الحمدللہ ہم بھی ٹیک ہیں اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویلوگ کو سکپ نہیں کرنا اور مزہ سے بیٹھ کے دیکھنا ہے آج بس چھوٹا سا ویلوگ بنایا چھوٹا سا مطلب یہ کہ صرف ایک اس میں کام ہوا تھا یہ ہم لوگ جا رہے تھے باہر کھانا کھانے کے لیے باہر کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے ایک چلی مجبوری میں ہی آپ سمجھ لیں کیونکہ ایس ای ٹول یو بیفور کہ ہم لوگ یہاں سے باہر کھانا شاینا بہت کم کم یہ کہ باہر سکھائیں کیونکہ موسلی میں پھر پھر کرتی ہوں کہ گھر پہ بنا لو تو لیکن آج طبیعت شدید قسم کی خراب تو دن میں تو چلو بچوں کو تھوڑا خود بنا کے دے دیا ہزبن کو دنر اور ہزبن کو سوری لنچ اور بریکواز بھی دے دیا بٹ ابھی جب شامن اور میں نے خود کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا سارا دن ایک تو انرجی بھی ڈاؤن ہو گئی ایک دوسرا یہ کہ حالتہ شدید برا تھا نا کہ کھانا بنانے کی کوئی ہمت نہیں تھی موسلی تو میں ایسا نہیں کرتی ہوں مطلب کچھ بھی ہو جائے نا کچھ بھی ہو جائے تو ایک تو یہ یہ مجھے میں پتہ نہیں ہے بچی عادت ہے یا بری ہے بٹ ایک تو میں میں نہیں بتاتی مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہے پیمانی تو ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہی تو آپ نہیں بولیں تو لیکن یہ ہے کہ میں اپنے ٹاسک پورے کرتے ہیں اگر مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے ہے یا آپ نے آپ نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ میں پورا کرتی ہوں اس کے لیے یعنی میں اس کو ایکسکیوز نہیں بناتی بٹ آج ہو گیا وہ تھا حال برا تو میں اور ہزبند ہم دوی لوگ تھے جنہوں نے کھانا کھانا تھا تو ہزبند سے میں نے پوچھا لیکن وہ بھی سالن وقالے تو پڑا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے باہر ہی کھا لیتے ہیں بکس روٹی بنانے کی بھی حیمت نہیں تھی تو میں نے سوچا باہر سے روٹی کھانی ہے تو بہتر ہے کہ ہم لوگ پھر کھانا ہی کھا لیتے ہیں تو بس اس سے پہلے دیدر ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے تھے ایکچلی ہم لوگ جا رہے تھے شوارما کھا رہے ہیں تو یہ بچوں نے لے لی پیسٹریز کیونکہ وہاں پہ پیسٹریز وغیرہ تو ظاہرہ ملی نہیں تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ بابا آپ ہمیں پہلے پیسٹریز لے دیں کیونکہ ہم لوگوں نے وہ بھی کھانی ہے تو بس پہلے ان کو لے کر دیں کیونکہ ان کو ذرا سکون نہیں آرہا تھا یہ ذرا ٹکنین دے لیتے کہ بندہ ہوتا ہے نا کہ چلو پاس جا کے کہیں لے لیں کہ نہیں پہلے انہوں نے لی دی ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ نکلیں اس کے لیے شوارما کے لیے تو بس یہ تھی شوارما شاپ اور یہ میں نے واپسی پہ بس نکلتے نکلتے جو پکٹر لی تھی نا یہ وہ میں سٹارٹ پہ آپ کو دکھا دیتا کہ آپ کو بتا ہو کہ یہ ہم لوگ شاپ پہ تھے کیونکہ گاڑی جو ہم لوگوں نے پیچھے ہی پاک کی تھی ادھر آگے کافی رش ہوتا ہے تو سم ٹیم آپ کو پارکنگ نہیں ملتی تو اس وجہ سے ہم لوگ وہاں سے بس واک کرتے ہوئے تو یہ آگے شاپ پہ اچھا ادھر یہ جو شوارما ہے نا اس کا شوارما مجھے لگتا ہے کہ یہ بیس شوارما ہے پہلے مجھے نہیں مزا آتا تھا لیکن جب میں ان کا کھا ہے مجھے بہت مزے کے لگتا ہے ان کا Persان een کے جو چکن ہے نا وہ جو جوран ہے بہت ہی مزے کا اور دوسرا یہ مطلب اس میں صحی لی ور ایک رچ فلیور جوارد ایک ہوتا ہے اور دوسرا یہ کوئس میں جو فلیو وہ ملتی ہے بہت ہی مزید ہی shop تو اس سے میں لاشخت اگر میں نے کھانا ہونارہ شوارما تو مجھے انہی کا اشوارما چاہا رگتا ہے تو بس پھر ہم لوگوں نے جب کوئی میں آکے بیٹھ گئی ہوں ہسپنڈ اور بچے چلے گئے تھے آرڈر دینے وہ بابا کے ساتھ پیچھے پیچھے تھے اور اتنے دیر میں میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو ریو یہ تھوڑا سا ریو کہہ دیں تھوڑا سا ویو اسیو اس کا دکھا دیا کہ کیا سین ہے بھئی اور یہ سامنے جو ہے یہ کاؤنٹر تھا آرڈر کے لیے اور ادھر ہی ساتھ میں ڈسپلی انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے پاکستان میں بھی یہی سین ہوتا ہے کہ ڈسپلی انہوں نے کیا ہوتا ہے سارا کیا بات ہے کیونکہ ابائیہ میں پہنا وہ تو آپ تھوڑا سا ابائیہ کی عزت کو بھی تھوڑا سا بہار لکھنا ہوتا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے کہیں پہ سو اس میں جیسے میں آرام سے بیٹھی رہی اور میں نے کہا چلو تم آرام سے بیٹھ کے رات تھوڑی اسی اس کی ویڈیو بنا کے دکھا دو تو چلو دل پر شوری کر لے وہ بھی بندہ جو نہیں آیا وہاں یہاں پہ اگر کوئی ریاد میں یا کوئی نیا نے آیا ہوئے ہیں تو اگر اس نے شوارما کھانا بہت ہی مزے کا شوارما ہوتا ہے بہت ہی مزے کا اچھا اور ابھی جب شوارما جب مطلب آئے گا کھانا اس سے پہلے میں آپ کو ایک مزے کا بتا دیتی ہوں کہ جو آپ نے کچھ بھی کھانا ہے نا افکورس ان کی مین انگریڈینٹ ہی دو ہیں کہ وہ ان کا چکن اور ایک اور ان کے سوسیز تو سارے چیزیں میں وہی انہوں نے مکس کیا ہوتا ہے تو لیکن پھر بھی مزے آتا ہے وہ کھانے کا اب انہوں نے آواز دی تب تک ہز بند تھے واسٹروم میں اور بیٹا جو ہے میرا وہ کہتا ہے کہ مام وہاں میں لیا تو میں کہا ہی نا اے پھئی تو سارے کی دیکھ رہے تھے پانی ہوتے سوٹائیں تو میں خود ہی ساتھ چلی جاتی ہوں تو بس یہ پھر میں نے اس کی کھانے کی مو دکھائی اور یہ ہمیں کھانا پڑ گیا کم ساتھ میں پھر ہم لوگوں نے یہ جو ساتھ میں آپ کو رائے اپ نظر آ رہی ہے پھر ایک اور بنوایا کیونکہ husband کو expected نہیں تھا کہ بچے بیٹھ کے اتنا کھائیں گے مجھے کہتے ہیں انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہوا کچھ کھایا نہیں ہوا میں نے کہ نہیں کچھ کھایا تو انہوں نے ہ ہوا ہے بچے میرا بڑا بیٹ ہے نا اس کو ایک تو یہ کہ اس طرح کے کھانے پسند ہیں دوسرا یہ باہر جا کر اگر یہ ریسٹورنٹ پر بیٹھا ہونا تو یہ زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کو مزہ آتا ہے وہ ایک وائب جو ہے نا اس کو مطلب پتہ ہے کہ یہ میں کہاں پہ آیا ہوں تو اس کو اچھا لگتا ہے باہر بیٹھ کے کھانا کھانا تو اس وجہ سے یہ صحیح سے مشاہ اللہ کھانا تھا کھانا اور بس ہم لوگ بھی لگے ہوتے ساتھ میں کھانا چاہنا کھانے میں نے پہلے بچوں کو تھوڑی پیسٹری کھلائے کے تھوڑا ان کا مو چلے گا تو پھر ہی اس کے بعد میری باری آئے گی تو اس کے بعد پھر یہ میں نے ساس میں کیاڈی پر میرا کیا چکن نیچے میں نے سوچا کہ رات سارا چکن تو پہلے نکال لے جس کا مزہ ہے اور یہ اچھا میں ساس جو نے صحیح بھر بھر کے صحیح بھر بھر کے لگاتی ہوں ساس مجھے زیادہ مزہ آتا ہے اس کا اور لیٹرلی یہ بھی جب میں یہ اس کا وائس اوبر بھی کر رہی ہوں نا لیٹرلی میں نے وہ میں پانی آ رہا ہے یہ اتنے کی مزے کا ہوتے اور اس میں بھی سارا وہی ہے مکسر ہے اور ساتھ میں ایڈک ہے اس میں صرف انہیں نے فرائس ایڈ کے ہوئے ہوتی ہیں اور پاپڑی ایڈ کے ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا بھی بہت مزہ آتا ہے HE OF CURS وہ اپا کچھ چکن کے ساتھ سوسز مل رہی ہیں تو اس کا مزہ ہی آنا ہے آپ کو اور یہ جو ریپ ہوتا ہے یہ جو پڑا ہوئے آپ کے پاس اس میں جو ہے وہ صرف اس میں بھی چکن ہوتا ہے فرائیز ہوتے ہیں بٹ اس میں نا صرف گارلک سوس ہوتی جو دوسری والی ہوتی نا ہے کہ اس کوکٹیل ہے یہ کیا ہے وہ والی سوس نہیں ہوتی اس میں وہ ان کی سپیشل سوس ہے وہ سوس کے چکر میں ہی نا یہ جو صندوق ہے نا یہ لینا پڑتا پورا ہے جو ڈیل باکس ہے اور یہ ہوتا ہے بھی ویسے ڈبل چارجز ہے لیکن دوسرا بھی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے شوارما یعنی جو ریپ ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے مطلب بہت مزے گا تھے کیونکہ مین باتو ہے ان کے چکن کے جو جوسیز ہیں نا ان کی وہ شدید قسم کے اچھے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بس ہم لوگ نے پھر یہاں پہ کھانا چاہنا کھایا بیا آج بس اتنا ہی ایک ہی چیز کا ولوگ بنایا تو میں نے سوچا کہ چلیں جو بھی ویڈیو شویڈیو بنی ہے اٹلیس وہ آپ کے ساتھ کنیکشن میں تو ہم ڈریں اور وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اوہ اوہ مطلب نظر آ رہا ہوگا نا آپ کو آئل اس میں تو یہ اسی ہے ہم لوگوں نے کھانا چاہنے کے بعد واچھا میں نے تو کیا کیا تھا میں تو اچھا میں آپ کا مذہب کی باہت آتی ہے اپنی یہ جس میں چھوٹھو چھوٹری سی ڈی بی آتی ہے میں یہ نہیں چھوٹی کیوں کیونکہ جب ہم لوگ ٹرائول کرنے کے لئے ہم لوگ نکلتے ہیں تو میں پھر کیوں گھر کے برطن اٹھا کے ہیں پھر ویسے ڈسپوزبر لوں تو پھر میں انہی کو جو ہے بیلی فل ہو گئی ہوئی ہے تو بس اب یہ ایسی مستیاں گھر رہے ہیں تو بس آتھا یہی ویلوگ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب میرا چینل اور دعا کی جئے گا کہ پردیس میں رہتے ہوئے ہیں سپیشلی بندہ بیمار نہ ہو کیونکہ تب بہت آپ کو فیر ہو رہا ہوتا ہے گھر پر یاد آ رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو مطلب کچھ کچھ آپ کے دماغ میں پر چل رہا ہوتا ہے بہت الحمدللہ گزر گیا یہ دن بھی اور تینکیو سو مچ پر واچنگ مائے ویڈیو آئی ہوپ یو لائک دیس اور آپ بھی اچھا کھائیں اچھا کھانے سے مطلب یہ ہے کہ کھاتے بھی بس اچھا سوچیں اور مزہ لے لے کے کھائیں اور الحمدللہ کہیں آنے کے بعد کیونکہ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں ملتا کھانے کے لیے بھی وہ دو دو دن فاکے کرتے ہیں پھر جو کہتے ہیں ہم لوگ ہوتے ہیں جو جتنا مرجو کچھ کھاتی کے بعد میں کہتے لو بھائی فلانا تو یہ اور فلانا تو یہ کھا رہے ہیں تو خیر اس طرح سے ہمیں شکری نہیں کرنی چاہیے تو بس ہم لوگ اسی نوٹ پہ آگے گھر واپس and again thank you so very much for watching my videos and for liking my videos and please subscribe my channel keep watching bye bye